اسلام علیکم مائنگیرال فوریز آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پوریوں کی اور چھولے کا سالن یعنی جو چھولے کا سالن ہوتا ہے بزار جیسا اور جو پوریاں ہوتی ہیں وہ آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کیجئے گا بہت زبردست ہم سالن تیار کریں گے اور پوریاں تیار کریں گے خستہ خستہ پوریاں اور گرم گرم چھولے کا سالن آپ ناشتے میں ضرور بنائیں اور انجوائے کریں اس ریسپی کو اینڈ تک وچ کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک جو سٹیپ ہے وہ اچھے سے سمجھ جائے اور اگر آپ میری چینل بند نیو ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہاں پر ایک کپ میں نے آئیل لیا ہے اور ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے آئیل کو تھوڑا سا دہی میں ہم سوٹے کریں گے اس کے بعد جنجر والی کا پیسٹ ایت ٹیپل سپون میرا پانی جیسا ہے اگر آپ کا گاڑا ہو تو ایک ٹیپل سپون کافی ہے دھنیا پاورڈر شامل کریں گے تقریباً دو ٹیپل سپون ریٹ چلی پاورڈر شامل کریں گے ہاف ٹیپل سپون اور کشمیری لال مرش ہاف ٹیپل سپون اگر آپ مرشیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ ایک ٹیپل سپون بھی ہالتی دے لیگے ہاف ٹیپل سپون ہسپیز آئے کا ہم سالٹ شامل کریں گے جتنا نمک آپ کو پسند ہو میں نے ایک ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا زیرہ پاورڈر ہاف ٹیبل سپونڈ شامل کریں گے اور ان سب مسالوں کو ڈالنے کے بعد ایک اچھا ساف جو ہے اس کو روز دیں گے اچھا ساف بنائی کریں گے اس کی فلیم میری یہاں پر میڈیم ہے کیونکہ ابھی فلال میں دہی کو اور اس کو سب کو بھون رہی ہوں چیسے ہی تیل اپر آیا دہی کا پانی خوش ہوا تو میں نے فلیم لو ٹو میڈیم کر دی تھی چلی فلیکس ڈالنا بھول گئی تھی تو لاسٹ میں ڈال دیے اور یہاں پر دو میڈیم سائز کی ٹیماتر میں نے لیے تھے جس کی میں نے پانی ڈال کر پیوری بنا لی تھی آپ چاہیں تو ایسے بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں لیکن پیوری ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کریں اور دس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں لو ٹو میڈیم کی فلیم میں دس منٹ میں دہی کا کچھا بن اور ٹاماتر کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد سارا جو تیل ہے جو روگن ہے اس کا اپر آ چکا ہے اب ہم اس میں چھولو کا پانی آٹ کریں گے چھولے ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیے تھے پانی رہنے دیجئے گا چھولو کا فیسٹ مت کیجئے گا پانی بہت مفید ہوتا ہے اور اس کا ہی سارا جو ہے مین پوائنٹ اسی کا ہی ہے یہی کام کرے گا یہی ٹیسٹ کو انہینس کرے گا اسی سے ہی چھولو کا سالن کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا ہے گا پانی شامل کرنے کے بعد ہم بوائل چنے شامل کر دیں گے یا چھولے شامل کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکائیں گے جیسے ہی جو شائع میں نے فلیم یہاں پر جو ہے درمیانی کر دی ہے لو ٹو میڈیم کر دی ہے دھنیا فتینہ اور مرچ اوپر سے ہم شامل کر دیں گے گارنیشنگ کے لیے اس سے سمیل بھی بہت پیاری آئے گی بس اب چھولا بن کر دیں یہ چھولے کا سالن مزیدار سال ریڈی ہے چھولا یہاں پر بن کر دیں اور اس کو ٹھک دیں خود با خود سالہ روگان اوپر آ جائے گا اب ہم پوریوں کی طرف چلتے ہیں پوریوں کے لیے میں نے یہاں پر پہلے ایک کپ بھر کر چکی کا آٹا یعنی نورمل روٹی والا آٹا ویڈ فلاور لیا ہے اور پر پس فلاور یعنی میدہ ایک کپ لیا ہے دونوں کو ایک ساتھ مکس کریں گے دونوں ایک ایک کپ برابر کونٹیٹی میں لے لینا ہے پھر آئل شامل کریں گے ویجیٹیبل کوکنگ آئل جو آپ استعمال کرتے ہو اس کو دو سوپ سپون ہم نے شامل کرنا ہے یعنی دو سوپ پلے چمچے شامل کرنے ہیں تیل کے اگر آپ کے پاس سوپ پلے سپون نہ ہو تو آپ 3 ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں آئل کے تو وہ اس کے برابر کونٹیٹی ہوگی نمک خس پہ ضرور شامل کریں گے شگر ایک چمچ ان کو مکس کر کے ہم پانی کی مدد سے آٹے کو گون لیں گے نورمل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہی گون لیں گے بس ہم نے اس کی جو دو ہے نا وہ نورمل رکھنی ہے سوفٹ نہیں کرنی تھوڑی سی ہم ہم ہارٹ کی طرف اس کی ڈو رکھیں گے تاکہ ہماری پوریاں خستی اور زبردستی بن جائیں آٹا گوننے کے بعد دس منٹ کا ریسٹ دیں گے روم ٹیمپریچر پر دس منٹ ہو چکے ہیں ایک بار ہم آٹے کو ہاتھ مان لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اس طرح سے بالس ریڈی کریں گے لوے تیار کریں گے پوریوں کے لیے اب میں آپ کو پوریاں بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کی پوری ہر طرف سے برابر پتلی موٹی کوئی ایسی نہیں بلکل درمیانی ہونی چاہیے یہ میں بھی آپ کو ڈیمپریچر دے رہی ہوں کہ ہماری پوری کتنی زبردست تیار ہوگی میں پوریوں کو تھوڑا خستہ بناوں گی اس لیے اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن پر دوں گی اگر آپ چاہتے ہیں بلکل پوری جو ہے سوفٹ سی ہو تو ڈالیں پلٹیں اور پوری کو نکال لیں میری طرح جس طرح میں تھوڑا پریشر دیا اور تھوڑا سا کلر گولڈن کیا اس طرح اگر آپ کو نہیں پسند اور آپ بلکل ہی سوفٹ چاہتے ہیں تو پھر ڈالیں پلٹیں اور نکال لیں میں نے تھوڑا سا پریشر دیا تاکہ اس کا کلر اچھا ہو جائے اب دیکھیں یعنی آپ نے پریشر اس کی سائٹ پر دینا ہے بیچ میں سے نہیں دینا ہے اگر آپ بیچ میں بیلتے رہیں گے تو یہ پتلی ہو جائے گی سائٹے اس کی موٹی رے جائیں گی تو یہ اچھی نہیں بنے گی پریشر سائٹوں پر رکھیں سائٹے پتلی کریں بیچ کی خود بخود بیلنس میں آ جائے گی تو اس طرح آپ کی ایک پوری پوری تیار ہو جائے گی اور پھر آپ اسے ڈیپ فرائے کر لیں فلیم آپ کی یہاں پر ہائے ہونی چاہیے میڈیم ٹو ہائے تب ہی آپ کی پوری پھولے گی اور بزار جیسی تیار ہوگی اگر آپ تھنے تیل میں پوری کو فرائے کریں گے تو وہ ایک دم کڑک بن جائے گی پاپڑ بن جائے گی اور وہ پھولے گی بھی نہیں تیل بہت اچھے سے گرم کر لیجے گا اسی کے بعد آپ نے پوری فرائے کرنی ہے اور تیل یا گھی جس میں بھی آپ فرائے کرنے چاہیے آپ کی چوائز ہے لیکن دیپ فرائے کیجئے گا اسی طریقے سے آپ دس سے بارہ پوریاں آرام سے اس میں تیار کر سکتے ہیں میری 14 to 15 پوریاں اس میں آرام سے بن گئی تھی ایک ایک کپ میدہ ایک ایک کپ چکی کی آٹے ہوئے تو میری پندرہ پوریاں آرام سے اس میں بن گئی تھی اسی طرح سے ہم ساری پوریوں کو فرائے کر لیں گے ساری پوریوں کو تیار کر لیں گے گرمہ گرم خستی پوریوں کی ساتھ گرمہ گرم چھولے کا ساغ یا سالن انجوائے کریں صبح ناشتے میں اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے روز جو ہے پراتھے چائی سے ناشتہ ہم کرتے ہیں تو تھوڑا ڈیفرنٹ کرتے ہیں اس ریسیبی کو گرمے یا ناشتے میں ضرور ٹرائی کیجئے آپ کا ذائقہ موں کا چینج ہو جائے گا اور مجھے دیں اجازت اگر آپ کو میری ریسیپی میں کچھ بھی پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھ گا کمنٹ کر مجھے ضرور بتائی گے میں نیکس ریسیپی آپ کے لئے کون سی لے کر رہا ہوں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں